اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ سارے اچھی باتنا کبھوا رب دا قرآن پڑھے جائے کھول کے کیا کہا سبحان اللہ رب دا قرآن فرماتا اَيُوهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِينَ اَرْسَلْنَاكَ اَرْسَلْنَاكَ مُنِي رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ سارے عالمین واسطے رامتے یہ تو اپنی ماری آئی رب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین سبحان رب کا رب العزت عمای شکون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین رب نے فرمایا جنہ جن آوازتے میں رب العالمین او نوازتے تو رحمت للعالمین جے رحمت للعالمین جے رب العالمین زندہ اے تے رحمت للعالمین وی زندہ اے جو دو تک عالمین او دو تک رحمت ہے میرا ایمان کہندہ اے عالمین مک جانگے رحمت او دو بھی زندہ ہوئے اے ویتنک لکچ پیادار پیغمراں نے میرے مصطفیٰ کریم دے پچھے محراج دیرات نماغ ادا فرمائیے او نایا کے تشیائے اسی زندہ ماں اسی زندہ ماں دیکھو میرے پیر اللہ احمد یار اللہ تعالی اللہ تعالی آپ دے مدار پران بارتے کروڑا نام تنازل فرمائے امام احمد رضا خواہ فادلِ بریل فرمائے تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ مل کے پڑھئے تُو زندہ ہے واللہ 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 میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے اللہ تعالیت پر ماننی یا رسول اللہ تُو سی زندہ ہو اللہ دی عزت دی قسمِ تُو سی زندہ ہو لیکن میری یہاں اکھاں دا قصوریں میں تونو بیخ نہیں سکتا آؤ جناب میں شہید تھی زندہ کی تھی قرآن میں چوکرا اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَبْوَاطِ بَاللَّحِيَا اُوَلَا قِلَّا تَشْعُرُونَ شہید زندہ ہے رب دا قرآن پہ فرما رہے آئے شہید زندہ ہے جہاں رب دی رابج قتل کیتا جاوے جہاں رب دی رابج اپنی جان دے دے وے او زندہ ہے او اللہ تَقُرَانَ اَقْلَا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْقِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَادِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جیدہ ہونا بھی رب دے واسطے جیدہ جانا بھی رب دے واسطے جیدہ جندگی بھی رب واسطے جیدہ موت بھی رب واسطے یارو شہید زی اگر ایک جان چلی جائے رب واسطے زندہ ہے تَقُرَانَ اَقْلَا قُلْ جیدہ دَرْدُوا اَقْلَا قَلَا قُلْمَرَيْا اَقْلَاO لپیٹے ہوئے آئے ہائے میرا سر ہائے میرا سر حضور نے مرمایا میرے سر وچ آج بڑی درد ہے مائشہ مرمادیہ نے میرے سر وچ آج بڑی درد ہے حضور علیہ السلام دی سر دی درد تیز ہوں دی گئی سر دی درد وجہ نال حضور نو بخار ہو گیا حضور علیہ السلام دا دل کردائے میں مسجد نبی دے وچ نماز عطا کرا لج پالا کا نے فرمایا غلاموں صحابہ اکرام کو بلا گے لج پالا کا نے فرمایا میرے غلاموں جاؤ ساتھ میں آدھا پانی لے کے آؤ ساتھ مشکیدیاں مجھ پانی لے کے آؤ ساتھ کے آدھا پانی آندھا گیا ساتھ میں مشکیدیاں مجھ لے آندھا گیا ایک بٹے جے برتن مجھ حضور علیہ السلام سے بٹھا کے غسل کروایا گیا لج پالا کا نو تھوڑا جیا افاقہ ہویا مصطفیٰ کریم نے فرمایا فضل بن عباس مولا علی نے بولایا ایک بازی مولا علی دے بڑے دے رکھے ایک آتھ بودر باز دے موزد رکھے لج پالا کا مسجد نبی دے اندر تشریف لیا گیا غلاموں توجہ فرمایا آج اسی نماز دوں جناب اہمیت ہی نہیں دیں دیں آج اسی نماز ہی نہیں پڑھ دیں میرے مصطفیٰ کریم نے جماعت دے نال نماز دا فرمای لج پالا کا جناب مسجد نبی دے اندر دا کھلوئے صحابہ اکرام دے چیرے کھل ٹھینے صحابہ اکرام دے کے دے خوشی آگئی ہے مدینہ تا تاجدار آگئے آئے مدینہ تا والی آگئے آئے حضور نے فرمایا نماز دب کو دویا لج پالا کا نے فرمایا بھو بکر نماز پڑھاؤ آرگتیا سییدیا رسول اللہ عبط丘حا دے چیرے والی آ پلندیا دلفاں والی آ میرے مین دے سونے سونے کنڈلہ والی آ یا سین دے سیریاں والی آ علم نشرا دے سینے والی آ وجہ الرحلہ دے چیرے والی آ یدلال نے آتھا والی آ سونے آ میری کی مجالے مسلحے دے کھلوں جملیوالی آ تو آٹے ہوتے آ دے جناب نبی مسلحے دے نہیں کھلو سکتے میرے لج پالا کا نے نماز پڑھائی نماز تو بعد حضور ممبر کے جلوہ فرو دوئے ختم نفت کرتے ممبرتے بیٹھ کے میرے لج پالا کا نے فرمایا میرے غلاموں آج جنہیں میرے کلو بدلہ لینہیں للوے میرا مال بھی حاضر ہے میرا کاروبار بھی حاضر ہے سب کچھ حاضر ہے میری عزت بھی حاضر ہے میری آبرو بھی حاضر ہے اگر میں گرہ کلو کرزا لے آئے میرے کلو کرزا لے لوے اگر میں کسی دا مال لے آئے میرے کلو کرزا لے لوے صحابہ اکرام دیاں کھمچو اتھرو جاری ہوگے لج پالا کا دیاں غلاموں توجہ فرمانا میرے لج پالا کا ملبرت جلوہ فرو دوئے حقور نے فرمایا اگر میں کسی دا ترہ مارے آئے آج میرے کلو بدلہ لے لوے توجہ فرمانا میرے مصطفیٰ کریم دیاں غلاموں ایک صحابی کھڑا ہویا ارکی دیا رسول اللہ یا حبیب اللہ سوڑیاں میں منگ داتے نہیں لیکن لج پالا کا ملی بالیا توجہ میرے کلو تن درم لینے میں کلو تن درم لینے لج پالا کا نے فرمایا ذرا دس میں تیرے کلو تن درم کی میں لینے ارکی دیا سیدیا رسول اللہ ایک فقیف کھڑے کھڑایا ایک سائل کھڑے کھڑایا کھڑے کھڑا لیں سی توجہ فرمایا انہوں تن درم دے دے میں تنہوں دے دیاں گا لج پالا کا نے فرمایا فغل بن نباس انہوں تین درم واپس کر دے ہو اوہ تین درم ہونے للے لج پالا کا نے فرمایا میرے غلاموں اور کسے نے کوئی پدلہ لینہ ہے کسے نے کوئی مال لینہ ہے اج میرے گللو اج میں حاضرہ میرا مال بھی حاضر ہے میری عزت بھی حاضر ہے اکسی آپ بھی کھڑے ہوگے ادھان آئے حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ ارض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا ایک بدلہ میں ہی لینہ ہے لج پالا کا نے فرمایا دوسا گیڑا بدلہ لینہ ہے ارض کی تھی سونیا ایک جنگ بھی دوسا میں نو درہ مارے آئے کبلی والے آسفہ سبھیاں کر دیاں کر دیاں دوسا میں نو درہ مارے آئے کبلی والے آج میں ہوتنا پر رجنا بدلہ لینہ ہے میرے لج پالا کا نے فرمایا آؤ کاشا بدلہ لینہ ہے ارض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دوسا میں نو درہ مارے آئے میری کانڈ ننگی سی لاج پالا کا نے اپنی کمین مبارک ہٹا کے حضور نے فرمایا آہ بدلہ لیلہ لاج پالا کا دیاں غلاموں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا آہ بدلہ لیلہ اکا شعر کرتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گیڑا نیدہ گیڑا تسی درہ میں نماری آسی اوہی درہ مگایا جائے ان جناب اوہی نیدہ یاندہ گیا درہ مگایا گیا سیدہ زہرہ پاک دے کرو مگایا گیا ان کے دو درہ آیا سارے صحابہ اکرام دیا چیخہ نکل گیا صحابہ روندے نے دو درہ آیا گیا حضور علیہ السلام دے کولان لگے ابو بکر کے آگے ابو بکر کہنے نے درہ نہ ماری میرا نبی بیمار ہے عجید درہ دے بدلے سو درہ میں نو مار لے لیکن کملی والے نو تکلیف نہ دے میں عمر پاک آگے عثمان پاک آگے علی پاک نے آگے بھنتا کی دیا حضرت ملال ارگر دے نے میرے سوڑے نو کجنایا کی ایک عملی والے نو کجنایا کی ایک درہ دے بدلے ہلار درہ میرے جسم دے مار لے جنہی تکلیف دینیوں میں نو دے لے میرے نبی نو کجنایا کھڑا اگا شاہ جناب حضور علیہ السلام دو سلام ملدوڑ لے آئے لاجبالہ کا دیا غلام و توجہ فرمانا صحابہ اکرام دیا چیخہ بلندویاں امام حسن حسین آگے دو میں شادہ دے آگے کہنے نہیں اکا شاہ آج سانو مار لے حضور دا بدلہ ساڑے کو لے لے اکا شاہ کہنے نانا حضور نے دعا سیزادیاں نو سینے نہ لایا پیار کی تا حضور نے فرمایا اکا شاہ آبدلہ لے لے اکا شاہ آبدلہ لے لے اور اکا شاہ دوڑے صحابہ اکرام دیا چیخہ بلندویاں جو دو نیرے ہوئے نے دردہ ستیائے حضور دیکان مبارک نال جپہ مار لے یا رسول اللہ حضور علیہ السلام دیکان مبارک نال جپہ مار لے اکا شاہ آبدلہ لے کملی والیہ میری کی مجال میں بدلہ لوں میری کی جرعت ہے کہ میں توڑے کلو بدلہ لوں سونے یہاں میری ماں میرا باپ بھی قربان ہے میری اولاد بھی قربان ہے میرا کرو بار بھی قربان ہے موسیقی 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 کہ حضرت عمر نو کہا دیو لاج پالا کا غصہ بھی جائے اب ابو پکر نو کہو نماز پڑھائے حضرت بلان دیکھن نامی چواد آئی رونتے ہوئے مسکد نبی دی اندر آئے ابو پکر تے سامنے جناب جا کے سیرت آتھ مار کے کہن لگے میری مانے منو جنمی جیوں دیتا اگر جنم دیتا ہے تے میری مانے جناب اے دن منو بیخنا ہی نصیب نہ ہوندہ آج کملی بارے تو بغیر سین نماز پڑھائیں گے ابو پکر نے جلو نماز پڑھائیں دیواری آئی آدمی سے دین میں خیال آیا او تھا ہی غشی خواہ کے ٹک پہ پہ ہونش ہو گئے سارے صحابہ رون لگ پہنے رون دی آواز حجرہ مبارک میں چاہی راج پالا کا نکھاں کھولیا حضور نے فرمایا اے غلقون رونتا پہ آئے مائشہ فرما دیا نے غلام رونتے پہنے آج نے مولا علی نے بولایا سرکار نے فرمایا میں نے پکڑ کے مسجد نبیدی اندر لے جاؤ حضور علیہ السلام نباہ پکڑ کے حضرت مولا علی فضل بن عباس دو میں جناب حضور دے جناب سہارے دے جناب سرکاروں نہ دے سہارے دے مسجد نبیدی اندر آئے حضور علیہ السلام نے بیکھیا ابو پکر نماز پڑھائے نے اور جناب صحابہ پچھے پڑھ دے پہ نے جو دو صحابہ اکرام نے بیکھیا کملی والے آگے نے صحابہ اکرام کیا نے سہارے دے پھر دے لبندی لوڑ نے اسی پہن دی جتو خوش پوہاں دے ہلے ہوندے سن اسی سمجھ جانے سمجھ دینے دے تاج دارے آگے نے حضور آگے نے اور جناب لاج پالا کا نے ابو پکر بگر نماز پڑھئے ابو پکر جناب سہارے پہ نے ابو پکر مگر پڑھے پہ نے ابو پکر لاج پالا کا دے مگر پڑھے پہ نے احباب دیوکار نماز تو بعد میرے مستقع کریم میں برت جلوہ فروض ہوئے ختم نبو پتے میں برت جلوہ فروض ہو کے میرے لاج پالا کا نے فرمایا میرے غلاموں اگر کسے نو جناب رب تعالی اختیار دے وے کہ تھی دنیا تے رہن آئے تھی دنیا تے رہن اگر رب دی ملکاتے جان آئے تھی رب دی ملکاتے آجا میں اے چنے آئے کہ میں رب دی ملکاتے جا رہے آم حضرت ابو پکر پاک رون لگ پہ آپ نے فرمایا ان نبی پاک نے مسال دا وقت قریب آگے آئے ان نبی پاک نے دنیا تو پرتا فرما جان آئے ان لاج پالا کا نے سڑھی آنکھا تو دور ہو جان آئے صحابہ بھی روندے پہ نے میرے مستقع کریم امبر تو تھلے اترے دے کار رہے لاج پالا کا نے فرمایا میری بیٹی زہرہ کی تھی وے سجدہ زہرہ پاک نے بلایا زہرہ پاک آگیا آپ بابلد سینے نام سینے لابل سے رکھے آپ اکھا میں چوان سو بہاریاں نے لاج پالا کا نے فرمایا بیٹی میں تنوں آج دو گلان گسنیاں نے لاج پالا کا دیا غلاموں سجدہ زہرہ پاک نے جناب کان نبی پاک دل بانا للایا حضور علیہ السلام و السلام نے جدو پہلی گل کی تھی ہے سجدہ زہرہ پاک دیاں اکھا میں چواتھ رو جاری ہو گئے ہیں لاج پالا کا دیاں غلاموں جدو دوسری گالے کی تھی ہے سجدہ زہرہ پاک خوشون لگ پہیاں نے حسن لگ پہیاں نے اور جناب بھوڑی دیر بعد اممہ آشاہ ستی کا پچھ دیاں نے تیرے پاپا جان نے تیرے نالکان میں چکیڑیاں گلہ کی تھی ہیں آپ نے فرمایا میں ہڑنی دسنیاں اے راز دیاں گلہ نے جب میں میرے نبیدہ وسال ہویا وسال تو بعد اممہ آشاہ فرما دیاں نے میں بیٹی تیری ماں لگنیاں ذرا میں نوبی دیدہ سے کملی والے نے تیرے کل میں چکیڑیاں گلہ کی تھی ہیں سجدہ زہرہ پاک نے فرمایا پہلی گلے کی تھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں پر چلے آوا چھوڑیاں دبکت آ گیا ہے جدائیاں دبکت آ گیا ہے بیٹی میں پر چلے آوا اور چھوڑی جتیم ہو جانا ہے کہ نیاں صاحب دیرو دربیا فرما دنے ماں مرے سر ننگا ہوندار تے ویر مرے گھڑ خالی کیوں اب آج محمد پر شاہ تے کون کرے رکھوا سارے کا وضعہ سبحان اللہ موں کھول کے قبرہ سبحان اللہ احباب دیوکار توجہ و فرما شاہ صدی کا فرما دیا دوسری گل کےڑی کیتی ہے جو تو تسی خوشون لگ پہ ہو زہرہ پاک فرما دیا دوسری گل ابی پاک نے فرمایا بیٹی پرشان نہیں ہونا سب تو پہلا میری اہلِ بیعت بچے سب تو پہلا تو میرے نلملکت کریں سب تو پہلا میری ملاقات تیرے نالوے گی حضور دے و سال دا وقت قریب آری آئے جبریل بھی دروازے بھی کھلو کے روندہ پی آئے اور جنات محبوب ترجان جبریل بھی بتا ہے ہونے اے آخری نبی اے اس تو بعد میں بھی دنیا تے نہیں ہونا اے نہ دنیا تو ترجانہ ہے میں کسے اور نبی نہیں ہونا کوئی نہیں میں کسے نبی کلوہ ہی لے کہیں ہونا نہیں دنیا تو نبی نے ترجانہ ہے احباب دیوکار جبریل بھی روندہ ہے حضور علیہ السلام دے بارگاہ ہے لج پالا کا دی بارگاہ بھی جبریل ارگاہ دے سونے آئے دکھی کے ہوں لج پالا کا دی بارگاہ بھی جبریل ارگاہ دے سونے آئے سلام کے بیجرہ پہ آئے لا جبالہ کا دیا غلام ہو جبریل نے ارگلی سونے آہ رب فرماندائے اگر تسا زندگی لینو جاندے ہو زندگی لاللو واللوی خلق الموتا والحیاتا زندگی بھی اساں بنائیے موت بھی اساں بنائیے ماں پوپا پرشان نہ ہو اگر زندگی کہندی ہو تیسی زندگی لمبی کر دینے آہ سونے آہ زندگی اسی بنائیے موت بھی اساں بنائیے اساں کسے گلو لینڈ تھوڑی جانئے لا جبالہ کا نے پرمایا نامے روندہ زندگی واسطے پیانوا آج میں نے اپنی گناہ کا ارمت یاد آگئیے لا جبالہ کا دیا غلام ہو زیاء و نبیدی اندر پیر تر بشارہ مطلع لے فرماندے نے تو جناب حضور دے ویسال دے وقت قریب آیا جبری لڑکتے سونے آہ غم نہ کرے کملی والیا دکھی نہ ہو لا جب تارا پرمادائے سونے آہ ستر اسی سال دے گنا تیرا غلام کرے ایک سال پہلے توبہ کر لے میں انہوں بخش دیا ادرو آباد کاٹا ہے ادرا کو سبانہ اللہ سونے آہ اسی نبی سال دا گناہ دار ہو ایک سال پہلے توبہ کرے میں انہوں دی توبہ قبول کر لے لا جبالہ کا نے فرمایا کسے مکی پتا کہ میں ایک سال پہلے فوت ہو جانا ہوں یہ ایک سال پہلے کسے نو پتا ہے گو رب تعالی نے محبوب نے فرمایا محبوبہ جبریل گرہ اور کمی کرو جبریل اڈگر دائے سونے آہ جیڑا ایک مہینہ پہلہ توبہ کرے گا رب فرما دائے میں انہوں بخش دیاں گا میرے محبوب نے فرمایا اور کمی کرو جبریل اڈگر دائے رب فرما دائے سونے آہ جیڑا ایک ہفتہ پہلا توبہ کرے گا میں انہوں بھی بخش دیاں گا محبوب نے فرمایا اور کمی کرو جبریل اڈگر دائے سونے آہ رب فرما دائے جیڑا ایک دن پہلا توبہ کرے گا میں انہوں بھی بخش دیاں گا میرے محبوب نے فرمایا میرے رب بھی بارگاہ اور کمی کرو اور کمی کرو لاج پالا قادیاں غلاموں حضور علیہ السلام جدو اتنی بات کی تھی رب نے فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب نکہ دیو تیرے غلام تی روح نکل دی ہووے گی تی روح نکل دی ہووے گی تی روح پاکی ہووے گی اور جلوک ندامت کرے گا میں انہوں بخش دیاں نعرہ غوثیہ شان مصطفیٰ باب دیوکار نے فرمایا اور کمی اور کمی ایسا نبی ملے آئے کسے انہوں ملے آئے ایسا نبی تستے الحمدللہ انہوں وہ نبی ملے آئے جرا دنیا تے آئے تا ہمیں اپنی گناہگار امت واسطے دعا ما کرنا ہے حج پالا قانا فرمایا اور کمی کرو رب نے فرمایا محبوبہ اور کنی کمی کرا سونے آہا حضور نے فرمایا ریا اللہ اگر کوئی قیامت والے دن ایسا بھی امتی آگیا جدے دل بھی کن دامت نہیں آئے گی وہ جناب فوت ہو گیا ہے حضور علیہ السلام دیا غلامو دل دیاں تختیاں کھول کے گھر سڑو اے دل دیاں تختیاں دل لے کے لے جاؤ میرے لجبالا قادی جناب اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا کی تھی یہ حضور علیہ السلام تو رب نے فرمایا محبوبہ قیامت تا دن ہوئے گا جدے والے تو انگل کریں گا میں انہوں بھی بخش دیاں ہر نظر کام پر اٹھے گی معاشر کے دن خوف سے ہر کلے جاہاں تہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے ہشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا محبور علیہ السلام دی بارگائے اسرائیل آگیا رب نے فرمایا جا میرے ماں تو اس کی روح قبل کر کے لے اسرائیل آیا مدار جنبوت دیندر لکھی آئے اسرائیل آیا آگے دروازہ کھٹ کھٹا ہے اے تے راتے میرا بوا نہیں جتھے جبریل آنڈا ہے نہ پچھدائے اسرائیل آنڈا ہے نہ پچھدائے نہ پتہ پچھدائے ہم دائے تے لے جاندائے اے میرے مصطفیٰ کریم دا دروازہ ہے انہیں اسرائیل آیا دروازہ کھٹ کھٹایا سیدہ کائنات مختومہ کائنات سیدہ تیبہ تاہرہ آبیدہ شاگیرہ محمدیرہ منبیرہ محدثہ مختومہ کائنات نے پچھیا کونے عرض کی تیارہ پییا حضورتہ دیدار کرنایا حضورتہ دیدار کرنایا لاج پالاکہ نے برمایا سیدہ کائنات نے برمایا واپس چلا جا میرے ابو بیمار نے آرام پہ کر دینے تو واپس چلا جا من جناب دوسرا دن فیر ہویا بھولی جائی دروازے سے دستک دیتی علماء کرام کہنے نے دروازے سے دستک دے کے کہنے دائے پڑی دورو آیا سیدہ کائنات نے برمایا مہدنو کال جی آکھے میرے ابو آرام پہ کر دینے واپس چلا جا تیسرا دن پہ رویا بھولی جائی دروازے سے دستک دیتی میرے لاج پالا کالے پرمایا بیٹی اے بچیا نو یتیم کر دائی عورتہ نو بیوا کر دائی جھکے پرباد کر دائی یارانو جدہ کر دائی بیرانو کتران تو جدہ کر دائی ماما نو میرا تو جدہ کر دائی ماما نو دھییاں تو جدہ کر دائی دھییاں نو پیوان تو جدہ کر دائی بھینا نو بیرا ماں تو جدہ کر دائی بیٹی اے اسرائیل آیا کھلو تائے عرض کی تھی اب ہوئے کدھے ہور کلو پہ اجازت نہیں مگتا لاج پالا کانے پروایا بیٹی ہے ترے اب پیدا دربارے آج تین دنوں گے نے مدینہ دیاں گلیاں وچھ پھلتا پہ آئے واپس جا نہیں سکتا حکم خدا دائے اندر آنے سکتا کار مصطفیٰ دائے چاہتی پا نہیں سکتا پڑتا دارادا چاہتی پا نہیں سکتا پردہ دہرا پاک دائے اوہدرہ ملک سبحان اللہ ازرائیل نے اجازت منگی اندر آئے لاج پالا کانے پرمایا ازرائیلہ درکی میں آئے آئے اوہدرہ کی تین سونے آنے ہجواری یہ اگر حکم فرمان دیوتے میں اپنی کم کر لما اگر حکم نہیں کر دیں کہ فرمان دیتے میں واپس چلا جا نہ وہاں لاج پالا کانے پرمایا ازرائیلہ جڑا کم کرنایاں کر لے لیکن ٹھہر جا رک جا میں نو اپنی گناگار امت واسطے دعا کر لے میں نو اپنی امت بڑی پیاری اوہ اخباب دیوکار لاج پالا کانے پارگاوی تھے ازرائیلہ درکی سمنے آئے 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 اللہ اپنی تقلیف دے رہی آئے آئے کمرacion کی سمنے نبی نوتا قید کی دیئے میں مو کوشش کیا کرنااااااااااااااااااااا آج تو میں جسے بندے دی رو کڑنا ہاں او دا حال جوندہ اے جناب جامہ دار کپڑا لے کے اے جناب مل مل دا کپڑا لے کے جھاڑیاں تے بندہ سٹے انہوں زور تا کھچے او دے جناب جنہیں چھتھڑے ہوں دے نے اتنے مرن مالے دی رو دے چھتھڑے ہوں دے نے لاج پالا کانے فرمائے میرے غلامانو اتنی تکلیف دے نائے ازرائیلا آج جنی تکلیف دے نیوں میں نو دے لے کال میری گنگار امتی جدہ رو کبل کر لگے او ننو تکلیف نہیں دے نی اللہ دیتا تھی قصہ میں سانو او نبی ملی آئے دنیا تھی آئے کامی جناب نہ لے دنیا تو جائے کامی نہ لے حضور فرمان دینے میرے غلام پریشان نہیں ہونا کرا مٹی پا کے قبر بھی ٹر جان دینے عشتہ دار مٹی پا کے ٹر جان دینے اہل و ایال مٹی پا کے ٹر جان دینے حضور فرمان دینے یہ تو تو قبر بھی تکلہ رہ جائیں گا میں تیری قبر بھی جی آبا جاوان آپ آ جاوانگا یہ تھے میاں تھا تیرو تڑ بھی آ فرمان دینے لوگ کا میں نو میاں تھا فرمان دینے لوگ کا میں نو موسیقی 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 اب آبے دیوکار اللہ نے سنوہ نبی عطا کیا آپ درو پروا دو غسل دوایا گیا جنادہ کی میں جنادہ تک بنا گالاندہ پڑھایا جاندہ ہے نبی پاک در جسم پاک رکھ کے نا دستہ صحابہ اندے کے اگوٹ درود و سلام پڑھ لیں نبی ساٹھا آجی بھی کنگت خضرہ وجی زندہ ہے کسے نے اگر کوئی دلیل چاہی دیئے تھے مولوی اشرف علی چھانوی نے دیوبندیاں دا ابا انہیں لکھے آئے جڑا بندہ محبت نہ لو انہوں کے درود پڑھ دا ہے سرکار ہو دا نام ہی جاندے میرے مصطفیٰ قریب نے فرمایا جمعہ واردین میرے دنی دل پڑھے آ کرو میں اپنے کنہ نال کوڑا درود پاک سمات فرماتا سبان اللہ اے ہاتھ ملے نے نبی پاک تے ذکر واسطے اے عزتہ ملیا نے حضور تے ذکر واسطے آج چکے کہ وہ سبحان اللہ ایسے واسطے دے حضور علیہ السلام دیاں غلاموں فضل بن اببال فرماد نے جب حضور پاک مقبر انور جو اتاریا گیا ہاتھ جناب جس کے پاک نو رکھیا گیا فرماد نے میں کیا چلو آخری واری حضور دادیدار کر لما فرماد نے جدو میں چہرہ مبارک بیکھیا لاج پالا کا دل لاب مبارک ہل دے پہ میں کن لاکے سنیاں میں کیا سنیاں گیندہ کی بھی آئے لاج پالا کا دیا غلاموں لاج پالا کا دل لاب ہل دے پہنے مدینے دا والی آخ دا پہ آئے فضل بن اببال کیندے نے تو میں کن لاکے سنیاں خوڑا گیندہ رب حبلی امتی 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 امتی